بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عابد ایگری کلچر میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ دوستوں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر نئی سے نئی معلومات جو ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ملر ٹیکٹر کی جانب سے ایک نیا موڈل دوستو ساٹھ ایس ای جو کہنا نیا لانچ کیا گیا ہے آج اس کا ریٹ اور اس کے اندر کون کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں یہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دے گئی آئیکن بیل کو لازمی پیس کر لیں تاکہ آپ دوستوں کو ارزانہ کی بنیاد پر ٹیکٹر اور ٹیکٹر سے مطلق ذریعی مشینری اور ذریعی جناس اور ذرا سے مطلق جتنی بھی نئی معلومات ہے وہ آپ دوستوں کو سب سے پہلے ملتی رہے تو دوستوں چلتے ہیں جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ایم ایف دوستو ساٹھ ایس ای سپیشل اڈیشن جو ہے جو کہ ملت ٹریکٹر کی جانب سے نیا لانچ کیا گیا ہے اس کی قیمت کیا ہے اور اس کے اندر کون سی تبدیلیاں کی گئی ہیں تو دوستوں سب سے پہلے جو اس کی اچھی تبدیلی ہے اس کے اندر وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اس کا پرانا موڈل تھا ایس ای اب لکھا ہوا ہے اب پہلے اس کے ساتھ تربو لکھا ہوا تھا تربو کے اندر جو اس کا ڈیزل پمپ ہے وہ چابی والا تھا اور اب جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلفی کا ایک نیا پمپ لگا دیا گیا ہے یہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ایم ایف دوستو ساٹھ کو خریدتے نہیں تھے کہ اس کے ساتھ چابی والا پمپ تھا اور اب ڈیلفی جو پمپ ہے یہ لگنے کے بعد بہت سارے جو ذمہ دار ہیں وہ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کی جو سیڈ ہے وہ بھی زیادہ اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی زیادہ بڑھتی جلی جا رہی ہے ڈیلفی کا جو پامپ ہے اس کے ساتھ آپ کا جو ڈیزل ہے اس کے جو خرچہ ہے وہ بھی کم ہوگا اور دوسری جو ہے وہ بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ بہت سارے جو دوست ہیں دو سو ساٹھ کو پہلے پسند کرتے تھے اور چابی والے پامپ کی وجہ سے اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا تھا سب سے پہلی تو یہ ہے کہ یہ آپ کی جو پریشانی ہے یہ ختم ہو گئی ہے اب دوسری بات کرتے ہیں جی اس کے اندر جو تبدیلیاں لائے گئی ہیں پہلی تبدیلی تو اس کے اندر اس کے پامپ کی ہے جو کہ اس کے ساتھ ڈیلفی کا پامپ لگایا گیا ہے اور دوسری جو اس کی تبدیلی ہے وہ اس کی بیک سائٹ پہ ایک ہک لگا دی گئی اگر آپ بزار سے ہک لیں گے تو آپ کو پینتیس سے تیس سے پینتیس چالیس زارہ روپے کے اندر ملے گی اور اب یہ کمپنی نے اپنی جانب سے یہ لگا دی گئی ہے اور یہ جو آپ مارکیر سے لہتے تھے اس سے ذرا بہتر بھی ہوگی اور آپ کو بزار سے لگوانی بھی نہیں پڑے گی تو یہ اس کے اندر تبدیلی لائے گئی ہے اگر اس کے ریٹس کی بات کی جائے تو جو پہلے اس کا ریٹ تھا وہ ستارہ لاکھ چھپن ہزار روپے تھا اور اب یہ جو نیا موڈل دو سو ساٹھ ایس ای بنایا گیا ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ ستارہ لاکھ نینانوے ہزار روپے ہے اور اگر آپ کمپنی سے بک کروائیں گے تو آپ کو ستارہ لاکھ نینانوے ہزار روپے کے اندر ملے گا اور اگر یہ آپ باہر مارکیر سلیں گے تو آپ کو تقریباً اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار اٹھارہ لاکھ پینتالیس ہزار اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کے اندر جو ہے وہ ملے گا تو دو ایسی تبدیلیاں اس کے اندر کی گئی ہیں ایک سب سے پہلے اس کا جو ڈیلفی کا جو پامپ ہے وہ اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے اور بیک سائیڈ پر اس کے جو ہک ہے وہ لگا دی گئی ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ ہے جی ستارہ لاکھ نینانوے ہزار بوکنگ پرائس ہے اور اگر آپ یہ مارکیٹ سے لیں گے تو یہ اٹھانہ ہزار چالیس ہزار اٹھانہ لاکھ پینتاریس ہزار اٹھانہ لاکھ پچاس ہزار رپے کے اندر ملے گا تو یہ تھی دوستو اس کے اندر تبدیلیاں اور اس کے ریٹس جو کہ آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیے ویڈیو اچھے لگی ہو تو دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے دوبارہ دوستو میں بہت سارا خیر رکھے گا اللہ حافظ